کچھ لوگ آب ہی گئے ہیں آچھا جنو ہندیس آپ بھی ہیں جی جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے چہرے کا گلو تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اچھا میں بہت بہت مبارک بات پیش کرنے کے لئے آیا ہوں اور مجھے یاد آیا مطلب اچانک سے جب میں نے نیوز سنا حالانکہ اس بارے میں میرے علم چیزیں تھی اور میں بھی دعا کر رہا تھا کہ اللہ آسانی فرمائے اور اپنے تہی تیار بھی تھا کہ جیسے ہی اللہ کا موقع دے گا اور مفتی صاحب کچھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں کنٹیویشن رہے گا تو مجھے یاد آتا اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کی بات ہیں انہوں نے بانگ درہ میں غالباً ایک بات لکھی ہے جو ان کی شائریہ شروع ہوتی ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تو اس میں ایک سٹینجا انہوں نے جو لکھا ہے وہ ایسا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ غالباً اگر میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں تو اچھا ہی لکھا ہے انہوں نے غنی روزے شیاہ پیر کناہ را تماشا کن کے نورے دیدہ از روشن کنا چشم زلے خارا سو مجھے ایسی بہت یاد ہے یہ بات مفتی صاحب you have done a tremendous job اس پہ خوشی کے آنسوں نکلتے ہیں الحمدللہ ایک چیز میں اضافہ کر دوں وہ یہ کہ یہ جو کیمپس ہے اس میں الگ الگ بلڈنگیں ہیں تقریباً شاید آٹ آٹ نو بلڈنگیں ہیں تو ہر ایک بلڈنگ کا نام ہے تو مثلاً ایک بلڈنگ ہے اس کا نام ایڈورڈ ہال ہے ایک کا نام رائیڈر سینٹر ہے ایک کا نام سیرس ہال ہے تو کل ہم وہاں پرسو کلوزنگ ہوئی اور کل ختم قرآن کے لیے ہم وہاں جمع ہوئے کمیونٹی کا کچھ افراد اور ایک بلڈنگ کو ہم نے وہاں کی مسجد کے لیے وقف کر دیا یہ وہ بلڈنگ تھی جس کے دو ہال آٹ گیلری کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور جو پیچھے کا ہال ہے کافی بڑا ہے وہ تو وہ چرچ استعمال کرتا تھا وہاں چرچ کی سرویس ہوتی تھی ہے سنڈے کو تو الحمدللہ ہم نے اس پوری بلڈنگ کو انکلوڈنگ آٹ گیلری مسجد کے نام پر وفق کر دیا ہے نام اس کا ابھی سیرس آٹ گیلری اس پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو بلڈنگ ہے وہ ایڈورڈ ہال ہے تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ نام آپ بدلیں گے ایڈورڈ ہال ہی رہے گا یا کچھ اور رہے گا بلکہ وہ کہنے لگے کہ اس کو ایسے ہی رکھیں اس کی بڑی ہسٹری ہے ایک سو اسی سال پرانی ہسٹری ہے تو میں نے کہا کہ آپ ایک سو اسی سال کی ہسٹری کو تو دیکھتے ہیں لیکن ہزار چودہ سو سال کی ہسٹری کھانگ گئی جو اس سے پہلے کی ہے اگر ایڈورڈ ہال کی جگہ غزالی ہال ہو جائے تو کیسا رہے گا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا ہم ذرا نیچے آگئے ایڈورڈ ذرا انگریز کا نام ہے تو ہم بہت آگے ہیں میں نے کہا یہ ہماری فلوسفی نہیں ہے کہ ہم ایڈورڈ سیئرز اور رائیڈر وائیڈر کے چکر میں رہے ہیں ہمیں تو غزالی ابن سینہ ابن رشد اور ابو حنیفہ امام مالک اور احمد ابن حنبل کو انٹریوز کرانا ہے اس نئے نسل کو اور اس سیٹ اپ میں کرانا ہے کہ جس سیٹ اپ سے انشاءاللہ انجینئرز ڈاکٹرز سائنٹس نکلیں گے وہ جب ان ایمہ سے ان بڑے بڑے فلوسفرز تھنکرز سے متعارف ہوں گے تو ان کو پتا رہے گا کہ ان کی لگیسی کیا ہے تو یہ اقبال کے شیئر کے تنازل میں میں نے ایک بات کہہ دی طرف انجینئر ہی نکلیں گے نا مفتی صاحب صرف انجینئر والے انجینئر بس آگے کا لفظ نہ بولیں جزاکم اللہ خیرا اچھا جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں کچھ کالرز آ بھی گئے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ نان مسلمز کو پہلے موقع دیا جائے جی عاطف صاحب آپ لے لیں اگلے کالر کو حضرت آج تو اسائے ہیں اچھا میں لے لیتا ہوں کوئی بات نہیں یہ کون ہے بھائی نند نند بات ہو چکی حضرت آپ کا بینر نہیں چل رہا تو بینر بھی چلا دی بینر اچھا ہمارا بینر کہاں سے چلے گا روکے بینر بھی کر دیا کر دیا کر دیا چلے ٹھیک ہے جی بھائی آ جی مجھے کوئی سوال تھے جی تھوڑا سا مجھے تعروف کرا دے اپنا آپ سناتنی ہے جی سناتنی مطلب ہندویزم میں ایک لنگائت ایک کلٹ ہے آپ پتا ہے اچھے لنگائت چھیک ہے آپ کرنا لگ رکھتے ہیں کریکٹ کریکٹ تو آپ تو ہندو نہیں ہیں لنگائت تو الگ ریلیجن ہے یا ایکچولی الگ ہے ایسا ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ابھی کیا ہے نا کہ انہوں نے بہت سارے یہ کر دیئے مطلب ایکسپٹ کر دیئے نا الگ جو کلچر ہے تو ٹھیک ہے ابھی تو constitutionally وہ تو ہندوی آپ کو الگ چاہیئے آپ ہندو نہیں بننا چاہتے لنگائت ہونا چاہتے ہیں یا آپ ہندویزم ایک امبریلا ٹرم کے نیچے آنا چاہتے ہیں یا آپ امبریلا کی طرف ہندو کے انڈر جو لنگائت ہے تو جیسے ہندویزم ایک لیبرل تھوٹ ہے تو چلو ٹھیک ہے ایک منو تھوٹ آتا ہے نا ویدوں میں حالانکہ لنگائت ویدوں کو oppose کرتے ہیں کیونکہ بس ویشور مہارچی وچنوں میں بہت سارے وید کے oppose میں بہت سارے سینٹس آئے جی ٹھیک ہے تو جی تو فرمائے آگے بولیں تو دیکھئے میرے کچھ سوال ہے چھوٹے چھوٹے مطلب ابھی دیکھو اللہ جو ہے اتنا بڑا مطلب اتنی کائنات بنائیں اتنا گیلیکسی وغیر سب بنائیں اس کے لئے نام نام جو ہے اگر کوئی مسلمان بنتا ہے تو نام سے کیا پریشہ نہیں کہ کوئی بھی نام رکھ دے اب جیسے کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی اگر ابھی آپ نے ڈسکس کیا وہ آلبرٹ ہال یا پھر گزالی وہ کرنے کا کہ کوئی بھی اگر ایکسیپ کرتا ہے تو ارے بھی اردو نام ہی رکھنے کے بہت یہ رہتے ہیں مطلب ان کی ڈیمانڈ رہتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے مطلب اتنا سب لینگوی جس تو انہوں نے اس نے بنائے گوڈ اللہ جو کوئی بھی ہو میں نے جو بات کہی ہے ایڈورڈ ہال کے تعلق سے اگر ایڈورڈ ایک مسلم سائنٹسٹ ہوتے یا تھنکر ہوتے تو ہم بالکل لگتے ان کے نام پر جب ایک اسلامی اسکول ہے تو ابھیسی بات ہے کہ جو اسلامی فگرز ہیں اب ان کے نام چاہے وہ ایربک ساؤنڈ کریں یا نہ کریں ہم ان کے نام رکھیں گے تو مثلا ابن سینہ ہے اب ابن سینہ کو ایوے سینہ بولا جاتا ہے ایوے سینہ تو اسلامی ساؤنڈ نہیں کرتا تو اگر آپ ایوہ سینہ بھی رکھیں گے یا ابن رشت ہے تو اس کا جو اس کو یورپ میں اس کو ایوروس بولا جاتا ہے تو اگر آپ ایوروس حال بھی رکھ دیں گے تو ہمیں کوئی رج نہیں ہے کیونکہ آفٹر آل آپ ابن رشت کے بارے میں بات کر رہے ہیں نام سے فرق نہیں پڑتا ہے آہ بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ ہیں کون مثلا آپ کا آئی رونو کہ آپ کا اصل نام کیا ہے لیکن این این ڈی نند اگر آپ کے ہی نام ہے اور آپ مان لیجے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہی نام رکھوں گا تو نام رکھیں کوئی عرض نہیں ہے اس لانگ از اس نام میں شرک کی بو نہ ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کے نام بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ گجرات میں ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جن کا لاس نام پٹیل ہے تو پٹیل کیا اسلامی نام ہے نہیں تو انہوں نے اپنا لاس نام باقی رکھا ہے کیرالا میں آپ چلے جائیں ایسے ہی ہے کہ بہت سارے لوگ کے لاس نام وہ ہیں جو ان کے فور فادرز کے تھے تو نام بدلنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے انلس یہ کہ نام میں کچھ گربڑی ہو تو ٹھیک ہے آپ امریکہ اور انگلینڈ میں یورپ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت پڑی تعداد میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اپنا نام وہی رکھتے ہیں جو ہے ابھی کچھ لئے پہلے ایک ہمارا ایک پروگرام تھا اسی سکول کے تعلق سے تو ہم نے ایک شخص کو بلایا ہوا تھا جو نو مسلم ہے اکیس سال بائیس سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ بلیک امریکن ہے تو اس کا نام تھا ویل آہ نہیں اس کا نام تھا ویل ویل تھا اس کا نام ویل سمتنگ ویلیم رائی تو وہ کہنے لگا اب اس کا نام ہے عبید اللہ عبید اللہ ایونس تو وہ اپنے اس میں بیان کرنے لگا کہ بھئی ویل سے میرے نام عبید اللہ کیسے پڑھا وہ کہنے لگا کہ لوگ مجھے ویل نہیں کہتے تھے بلکہ ویل کہتے تھے ویل تو جو خصوصاً جو دیسی تھے جو ہے جو انڈیا پاکستان کے تو من سے کہتا تھا بھئی میرے نام ویل نہیں ہے ویل ہے اب مجھے ویل بولا ہوا ویل نہیں کہا پاتے تھے تو ایک دن ایک صاحب سامنے سے آ رہے تھے جن کا نام عبید اللہ تھا تو میں نے کہا کہ بس میرے نام تو وہ عبداللہ بلاو مجھے وہ میرے لئے زیادہ آسان ہے تو اب ان کی شناخت اس آدمی کی عبداللہ ایونس بن گئی تو یعنی اس کو مجبور نہیں کیا جبکہ یہ جو واقعہ ہے نا جو اس نے سنایا وہ ایک مدرسے کا سنا وہ ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو مدرسے نے مجبور نہیں کیا اس کو کہ تم اپنا نام بدلو اس نے سہولت دیکھی کہ یار میں ایک کلچر میں آگیا ہوں اس کلچر میں یہ والا نام زیادہ سوٹ کر رہا ہے اس نے اپنا نام بدل لیا نام بدلنے کا مسئلہ تو میرے بھائی انڈیا میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا پورے نورت میں تو ہر جگہ ساؤت میں بھی ہے آپ نے مدرس کا نام چننے ہی رکھا کیوں رکھا تمیلناڈ میں کہ نہیں جی یہ ہمارا انشین نیم ہے نا وہ چننے ہی ہے مدرس تو گورو نے دیا تھا بھئی کیا حرج تھا آپ مدرس ایک چیز چل گئی تھی تو آپ اس کو باقی رکھتے آپ نے کیلکٹا کو کولکٹا کر دیا چونکہ اس کا پرنانسیشن کولکٹا ہے نا بنگالی پرنانسیشن کہ ایون آپ آپ وہ نام نہیں بلکہ اس کا پرنانسیشن بھی وہی چاہتے ہیں جو آپ کی سیولائزیشن سے انسپائرڈ ہے آپ کے مطابق ٹھیک ہے آپ نے بامبے کو ممبئی کر دیا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یو پی میں بلکہ مہاراشترہ میں اورنگباد کا نام کیوں کیا اورنگزیب جو ہے وہ انڈیا میں پیدا ہو کر انڈیا ہی میں نہیں مرے اسی جگہ ان کی قبر نہیں ہے محض اس لئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اورنگزیب نے ہمارے خلاف جنگ لڑی حالکہ وہ چیز غلط ہے ہمارے خلاف جنگ لڑی یہ لہٰذا وہ ایک غلط آدمی تھا لہٰذا اس کے نام سے کوئی شہر ہے تو اس کو بدلو تو بھائی نام بدلنے کا تو سلسلہ ہندووں نے شروع کیا ہوا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی نہیں میں وہی پوچھ رہا تھا کہ ایک نیرو مینڈڈ تھوٹ نہیں کیا بھلے بیٹیز ہندو بیٹیز مسلم ایک ایسا مجھے لگا ایک نیرو مینڈڈ تھوٹ جو بھلے ہندو اگا ہو وہ تو سیاستی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نے اچھا اپنے انسر دیا اور ایک سوال تھا کہ دیکھیں ہم کو حدیثوں سے ملتا ہے کلمہ جو ہے یہ تو کئی جگہ ملتا ہے تو مان لو کہ اس وقت کے جو قرآن میں محمد صاحب نے جو ایڈریس کیا جو لوگوں کو موشریخ ہے کافیر ہے تو ان کے دیفینیشن ہم کو پتا ہے کہ موشریخ مطلب جو اللہ کو بھی اس وقت مانتے تھے پر وہ شریک کرتے تھے مطلب participate کرتے تھے دوسرے گوڑ کو اب دیکھیں محمد صاحب کا دور گیا اس کے بعد بہت سارے مطلب الگ الگ کلچرز آئے الگ الگ سیکٹس آئے کلچرز آئے تو اس میں وہ اس میں کور نہیں ہوتے وہ موشریخ کافیر میں کچھ لوگ ہے کہ ان کے ان کے سپریٹ آئیڈال سے کوئی مطلب ان کے کوئی تو مہاپوروش کو مانتے کچھ الگ الگ بھگوان ہے تو ان کو کس کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں اب اگنوسٹک بھی آگئے ہمارے بہت سارے اس میں کچھ لوگ ایسا ہاتے جیسے ہمارے گوڑ کو مانتے لیکن پھر جو فالو کرتے وہ کسی دوسرے کو بھی شرک کرتے پر پہلے نہیں کرتے تو ہم اس کو کس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں قرآن نے جو قرآن جو رسول اکرم پر نازل ہوا اس پورے قرآن میں ہر جگہ جہاں پر بھی آئیڈیالوجیز کا ذکر ہے اس میں وہ تمام آئیڈیالوجیز آگئی جو اس زمانے میں تھی اس سے پہلے تھی اور آگے چل کر ہوں گی چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں کہ ایگناسٹک ہوں وہ مشرک ہوں یا کوئی بھی ہوں مثلا مشرک آپ نے خود ہی ڈیفائن کیا کہ مشرک وہ ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو اسوسیئٹ کرتا ہو اب وہ کسی کو بھی اسوسیئٹ کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ لات عزہ منات اور حبل کو اور بال کو وہ اسوسیئٹ کرے وہ کسی کو بھی کر سکتا ہے وہ رام کرشن اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی یا اپنی سپریٹس ہوں آبا و اجداد کی روحیں ہوں ان کو بھی وہ اگر خدا کے ساتھ اسوسیئٹ کرے گا ایسے پارٹنر تو وہ شرک ہے تو اگر قرآن نے اگر قرآن نے شرک کا لفظ استعمال کر کے یا مشرکین کا لفظ استعمال کر کے اس آئیڈیالوجی کو ریفیوٹ کیا ہے تو دوزن میٹر کہ آپ نے کن آئیڈلز کو اور کن سو کال گارڈز اور گارڈسز کو آپ نے خدا کے ساتھ شریک تھیرایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شرک شرک ہے وہ چاہے کسی کو بھی آپ شریک کریں خدا کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایتھیسٹ آپ کہیں کہ ایتھیسٹ تو نہیں تھے اس زمانے میں یا یہ ابھی آج بڑھے ہیں تو قرآن نے اس کو کہا کیسے ایڈریس کیا قرآن نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے سورہ جاسیہ میں قرآن کریم نے اس کو ایڈریس کیا اس طریقے سے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا یہ آیت ہے ابھی ذہن میں آئے گی اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا اپنی جو مرضی ہے اپنی جو مورالیٹی وہ خدا ہے بس وہ اس کی سنتے ہیں خود ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ کسی سوپر نیچرل طاقت کے قائل نہیں ہے تو ایتھیزم کی بنیادی یہ ہے کہ میں اپنی مورالیٹی خود ڈیسائیڈ کروں گا میں کسی سوپر نیچرل کو کیوں مانوں یہ ہی ہیومنیزم ہے خدا نے اس کو بھی اس میں سب آتے ہیں جی آچھا خیق ہے اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ دیکھئے ابھی ٹوئنٹی ٹو فورٹی میں جو آئی ہے ایک آیت کافی ہم بھی آپ سے بات ہو گئی ہے چونکہ آج ہم ایک لاس لے لو خدا کی وقت لاس لے آتے رہتے ہیں ہم ہر چینل پہ تو ہاں تو اگلی مرتبہ بات ہو جائے گی اور بھی لوگ ہیں چونکہ آج ہم اگلی مرتبہ مختصر کریں گے اگر میں محسوس کروں گا کہ اس کا جواب لمبا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں اگلی مرتبہ جواب دوں گا جی یہ آئیت آگے یہ آیت سور جاسیہ کی جزاکم اللہ ہاں 2240 میں تو دیکھیں میرا وئی ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ بعد میں کیا منسوخ ہوئی آیت کہ انہوں نے کیوں پھر یہ فالو نہیں کی یہ کیا ہے مطلب کونسی آیت 2240 کہ انہوں نے اگر وہ اللہ چاہتے تو سب چرچے ٹیمپل یہ کر دیتے ابولیش کر دیتے یہ 2240 کی آیت ہے 2240 نہیں یہ تو آپ نے غلط ترجمہ کر دیا یہ کہاں ہے یہ ترجمہ یہ غلط ہے اللہ چاہتے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِنَّا سَبَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اگر اللہ تعالی اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفعہ نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں کلیسہ عبادتگاہیں اور مسجیدیں جن میں اللہ کا کسرہ سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی یعنی اللہ نہیں کرتا لوگ کرتے یہ اللہ تعالی نے یہاں جہاد اور جنگ کی حکمت بیان کی ہے کہ جنگ کو اس لیے لیگلائز کیا گیا کہ اگر بس جنگ کو حرام قرار دے دیا جائے تو لوگ آپ کے اوپر حملہ کریں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کی عبادت گاہوں کو توڑ دیں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے یہ مطلب ہے اس کا اچھا ٹھیک ہے اوکے شکریہ بہت بہت چلیں آگے بڑھتے ہیں جی اگلا کالر سبق پھر پڑ صدافت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صدافت